دنیا میں موجود بہشتی دروازہ آج ہم بہشتی دروازے کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب حضرت بابا فرید الدین کنشکر جن کا مزار پاک بطن شریف میں واقع ہے ان کی مقبولیت کی ایک وجہ باب جنت یا پھر جنتی دروازہ ہے عقیدت مندوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس دروازے میں سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے یہ ایک عظیم روایت ہے جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے میرے محترم عزیز دوستو اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس دروازے میں سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے تو اس کے جواب میں ہم ایک بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا فرمان نظر نہیں آتا اور یہ کہ جنت اگر اللہ کسی بندے پر واجب کرتے ہیں تو اس بات کا علم صرف انہی کو ہے لیکن بابا حضور کے عقیدت مند اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ جو کوئی اس مقدس دروازے سے گزر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بابا کی برکت سے ان پر جنت واجب کر دیتے ہیں چلیں اب اگر ہم فرض بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس دروازے سے گزر بھی جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس پر جنت واجب نہ کر دیں تو یہ عمل محض بابا حضور رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کی بات ہے یعنی ایک ایسا کام ہے جس میں نہ تو شریعت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان لیکن ہمارا ایسا کہنا حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی عقیدت مندوں کی دل آزاری یا بھروسیوں کو توڑنے کا مقصد نہیں ہے ظاہر ہے ولیوں کے ولی حضرت بابا گنشکر رحمت اللہ علیہ جو بچپن ہی سے بہد نیک اور کراماتی شخصیت کے حامل ہیں ان کے مزار پر لوگ دور دراز سے اپنے دکھ اور پریشانی لے کر آتے ہیں اور مرادوں سے جھولیہ بھر کر لے جاتے ہیں اب اگر کوئی انسان کناہوں کی سچی توبہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان کے ساتھ اور بابا فرید سے انتہائی عقیدت کا جذبہ لیے اس دروازے سے گزرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے بے شک اللہ پاک نیتوں سے واقف ہے اس سے زائد ہمیں کہیں بھی اس بات کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتا اب ہم اس بہشتی دروازے کے تاریخی پسے مندر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کس دروازے کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے دو دروازے ہیں داخلی دروازہ جو مشرق کی جانب ہے جو نوری دروازہ کہلاتا ہے اور دوسرا جنوب کی جانب ہے جو جنتی دروازہ کہلاتا ہے یہ دروازہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے اور صدیوں سے یہاں قائم ہے اور اسی نام سے منصوب ہے اس دروازے پر بہت خوبصورت انداز میں باب جنت کے الفاظ کنندہ ہیں بابا گن شکر کے عقیدت مند اس دروازے سے گزرنے کو باعث سادت سمجھتے ہیں اور ایسا مانتے ہیں کہ ان پر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں بہشتی دروازے سے جوڑی اس محبت اور عقیدت کا یہ سلسلہ سلطان المشائخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کے ایک واقعے سے منصوب ہے جب حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ دلی سے پاک پتن اپنے مرشد بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ملنے تشریف لائے تو اس وقت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا اور ان کے جست مبارک کو روزہ یکدس حضرت خاجہ شاہ بودین گنج آلم کے مزار میں امانتن رکھوایا گیا تھا اس جگہ پر آج بھی ایک پتھر رکھا ہوا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ نے خواب کے ذریعے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے روزہ تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی آپ نے ہزاروں علماء کرام بھلوائے اور خلفہ اور مردین چمع ہوئے اس وقت حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ نے فرمایا میرے مرشد کے روزہ پر لگنے والی ہر اینڈ پر ایک قرآن ختم کیا جائے گا چنانچہ محبوب الہی کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے روزہ مبارک کی ہر اینڈ پر شروع سے لے کر آخر تک ایک قرآن ختم کیا گیا جب روزہ شریف تیار ہو گیا تو آپ کی لہد مبارک کے لیے چند اینٹوں کی ضرورت پڑی حضرت بابا فرید الدین کن شکر نے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کو خواب میں آ کر فرمایا کہ جنوب کی جانب جو جالیاں چھوڑی ہیں ان کو توڑ کر کچھ اینٹیں نکال لیں جب وہاں سے اینٹیں نکالی گئیں تو وہاں ایک دروازہ بن گیا حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ کرام اور اولیہ کے ساتھ مشرقی دروازے سے ہو کر جنوبی گوشہ کی جانب اس دروازے پر موجود ہیں اور فرما رہے ہیں اے نظام الدین تو بلند آواز سے یہ کہہ دے یہ بشارت اور مغفرت ہر جن اور انسان کو سنا دے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا وہ امان پائے گا اسی دروازے پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان الفاظ میں درج ہے من دخلا حازہو الباب الامن جس کا معنی ہے جو اس دروازے سے گزرا اس نے امان پائی اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی نشان بھی موجود ہیں جن کو بے عدوی سے بچانے کے لیے ان کے گرد ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کر دیا گیا ہے یہ جگہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے اس مزار کی مسجد کے مینار پر چڑھ کر توجہ کے لیے تین مرتبہ تعلی بجائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا اعلان کی دیر تھی کہ دیگر اولیاء کرام اور اقیدت مند جو وہاں موجود تھے فرید فرید کے نعرے لگاتے ہوئے بہشتی دروازے سے داخل ہو کر نوری دروازے سے بہار آتے گئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اس روایت کے مطابق بہشتی دروازے کے کھلنے کے وقت اب بھی تین مرتبہ تعلی بجائی جاتی ہے آج تک اسی طرح سے تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں اور آج بھی امیر خسرو کا عظیم نعرہ اللہ محمد چاریا حاجی خاجہ قطیب فرید لگاتے بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں یہ دروازہ ساڑھ سات سو سال سے زائد عرصے سے صرف عرص کے دنوں میں موجود سجادہ نشین کھولتے ہیں اور عقیدت مد اس میں سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور فیضہ فرید فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے باقی تمام سال یہ دروازہ بند رہتا ہے حضرت بابا افرید الدین کن شکر کا عرص مبارک ہر سال چھ محرم الحرام کو منایا جاتا ہے میرے محترم معزیز دوستو ہمارا مقصد آپ دوستوں کو معلومات فرہم کرنا ہے آپ دوستوں کے سامنے تاریخ بیان کرنا ہے باقی یہ سچ ہے جھوٹ ہے اچھا ہے یا بھرا ہے اس کے مطالق ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاگے ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون کہبان تب تک کے لیے خدا حافظ